بسم اللہ الرحمن الرحیم ادارت میں جو کچھ ہوا ہے وہ کافی اہم تھا اس میں جو ساری کاروائی تھی اس میں جو ججز نے پرازیکیوٹر نے اور جو گوان کے حوالے سے بات کی گئی یہ پوری ایک تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گا تو آپ کو سمجھ جائے گی کہ کتنی اہم سماعت تھی اور ستائیس اگست کو شہباز شریف صاحب کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے ایک تو اس حوالے سے بات کریں گے دوسرا جانگیر تنین صاحب نے جو ہے وہ بتا دیا ہے کہ ان کی واپسی بھی ہو سکتی ہے تحریک انصاف میں ان کا رابطہ بھی ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو درانے پڑی ہیں وہ ختم ہو جائیں اور جانگیر تنین صاحب واپس تحریک انصاف میں آ جائیں اس حوالے سے آپ کو تفصیلات بتاؤں گا پہلے تھوڑی سی آپ کو بتا دوں کہ آج اعتصاب عدالت لاہور میں منی لانڈرنگ اور آمدن سزائے دستا سجاد کے کیس تھا ایک ریفنس دائر کیا گیا تھا شہباز شریف صاحب کے خلاف دو روز پہلے اور اس کی بقیدہ طور پیاج پہلی سماعت تھی اس پہلی سماعت میں جو ہے اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور اس میں ستائیس اگست کو شہباز شریف صاحب اور ان کے جو فیملی میمبرز ہیں اور جو باقی لوگ اس میں نامزد ہیں ان کو اعتصاب عدالت نے بلا لیا ہے اچھا اس کی اب تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گا تو آپ کو سمجھ جائے گی کہ یہ معاملہ کیا تھا یہ جی دو دن پہلے ایک ریفنس دائر کیا گیا تھا یہ آمدن سے زیادہ ساس آجاد کیس تھا اور یہ آج اس کی پہلی سماعت تھی اعتصاب عدالت کے جد جواد الحسن نے اور نیب پرازیکیوٹر حافظ آسم ممتاز جو تھے وہ عدالت میں موجود تھے اب یہ جو ریفنس دائر کیا گیا تھا یہ کوئی پچپن والیوم کا ریفنس ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ ہزاروں صفات پر مشتمل یہ ریفنس ہے اچھا آج عدالت میں نیب پرازیکیوٹر جو ہے وہ پیش ہوئے اور انہوں نے بتایا عدالت کو کہ اس میں مرکزی ملزم جو ہیں وہ شہباز شریف صاحب ہیں اور باقی ملزمان میں نصرت شہباز ان کی وائف حمزہ شہباز بیٹے سلمان شہباز بیٹے اس کے علاوہ رابیہ عمران بیٹی ہیں شہباز شریف صاحب کی اور جویریہ علی یہ دو بیٹیاں جو ہے یہ بھی ملزمان ہیں سولہ ملزمان ہیں ان کے علاوہ تو یہ سارا جو ہے ایک سسلہ ہے اب یہ ہے کیا اب اس میں انہوں نے تفصیل یہ بتائی کہ باقی جو ملزمان ہیں ان میں جو گرفتار ہوئے ہوئے ہیں ان میں مشتاق چینی اس کے علاوہ فضلداد قاسم قیوم آفتاب محمد عثمان سی ایف او جو ہیں وہ گرفتار ہوئے ہیں پچھلے دنوں بہت بڑی ڈیویلمنٹ ہوئی تھی جو ان کے فرانس کے سارے معاملات دیکھتے تھے محمد عثمان ان کے حوالے سے انہوں نے بتایا اور اس کے علاوہ جو ہے انہوں نے بتایا کہ یہ لوگ جو ہے یہ جسمانی ریمانٹ پر ہیں اور اس کے علاوہ نیب نے بتایا کہ جی حمزہ شہباز جو ہے وہ جیڈیشہ ریمانٹ پر ہیں اور دو بار جو ان کی زمانت ہے وہ لاہورہائی کورٹ سے مسترد ہو چکی ہے جبکہ ان کا یہ معاملہ زمانت والا ہے وہ اب سپریم کورٹ میں موجود ہے اچھا آج کی اس کاروائی میں اس کیس کے جو گواہن ہیں ان کے حوالے سے بھی ذکر کیا گیا اور ان کا تعلق بتایا گیا جو شہباز شریف صاحب اور جتنا بھی معاملہ چل رہے اس کے حوالے سے ان کا تعلق بتایا گیا اچھا اب شہباز شریف صاحب پر تقریباً کوئی سترہ سات ارب بتیس کروڑ روپے کا جو ہے وہ ریفرنس ہے اور یہ ہے آمدن سے زائد اساسہ جات اور منی لانڈرنگ کے حوالے سے اچھا اس میں جو اہم ملزم ہیں وہ مشتاک چینی ہیں مشتاک چینی گرفتار ہوئے تھے اور انہی کی ہی جو عدالت میں انہوں نے بیان ریکارڈ کروایا تھا ان کے بیان کی ہی روشنی میں جو ہے وہ گرفتار کیا گیا تھا عثمان کو جو ان کے سی ایف او تھے جو چیف فینانشل آفیسر تھے ان کے فینانس کے معاملات دیکھتے تھے جو بیان انہوں نے ریکارڈ کروایا ہے اس میں یہ مشتاک چینی نے جو بیان ریکارڈ کروایا تھا اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ جو ہمارے ایکاؤنٹس ہیں وہ سلمان شہباز اور ان کے لوگ جو ہے وہ ڈیل کرتے تھے ہمارے صرف دستخاط ہوتے چیکس وغیرہ ہمارے سامنے رکھے جاتے تھے انہوں کہا جاتا تھے ان کے پر دستخاط کر دیں کچھ ڈاکومنٹس رکھے جاتے تھے ان پر سائن لیے جاتے تھے اور ہمارا صرف جو کردار تھا وہ محض اتنا تھا وہ کہتے تھے جی ٹرانزیکشنز ہوتی تھیں ان ٹرانزیکشنز کو مانیٹر جو ہے وہ اسمان کر رہے ہوتے تھے لیکن جتنے بھی معاملات ہوتے تھے یہاں سے پیسہ حمزہ شہباز بہار بھیجتے تھے اور وہاں سے سلمان شہباز اس پیسے کو وائٹ کر کے واپس پاکستان بھیجتے تھے یہ بیان ہے جو ریکارڈ کروایا ہے جناب مشتاق چینی صاحب نے اچھا اس کے بعد محمد عثمان جو ہیں وہ بھی اپنی جو ایک تفصیلی سٹریٹمنٹ ہیں وہ ریکارڈ کروا چکے ہیں اس کیس میں محمد عثمان کے حوالے سے کہا جارہا تھا کافی اہم اور مرکزی کردار ہے اس کیس میں محمد عثمان کا اور انہوں نے کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر دیکھا جائے اس کیس میں تو محمد عثمان ایک اہم جو ہے وہ وعدہ معاف گواہ کے طور پر سامنے آ سکتے ہیں شہباز شریف اور یہ کافی نقصان دے ثابت ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں شہباز شریف صاحب اور ان کی فیملی کے لیے میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس کے علاوہ آج احتساب عدالت میں چار وعدہ معاف گواہوں سے بھی بات کی گئی ان میں یاسر مشتاق اور محمد مشتاق چینی یاسر مشتاقین کے بیٹے ہیں مشتاق چینی کے دو وعدہ معاف گواہ نیب نے کہا اور اس کے علاوہ ان نے کہا شاہد رفیق اور آفتاب احمد یہ بھی وعدہ معاف گواہ بن چکے ہیں اب دوسری جو ایک اہم بات تھی اس سماعت کے حوالے سے وہ یہ تھا کہ ستائیس اگست کو ان مرزمان کو طلب کر لیا ہے احتساب عدالت میں جس میں سلمان شہباز اشتہاری ہیں حمزہ شہباز فیملی کے حوالے سے بات ہے وہ بہت زیادہ اہم ہے پہلے تو نیب نے یہ کیا تھا کہ نوٹس ہوا تھا نوٹس کے بعد نیب نے جو ہے ان کی فیملی کے حوالے سے بات ہوئی کہ جی گھر ہے چادر اور چاردیواری کا تقدس ہے اور اس کے حوالے سے نیب نے ان کو سوال نامہ بھیج دیا تھا لیکن اب جو معاملہ ہے وہ ہے نیب عدالت کا اور نیب عدالت جو ہے اب ڈیپینڈ کرتا ہے کیونکہ اس میں ایک اہم اور بھی بات سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ نیب نے بتایا ہے کہ جو باقی ملزمان ہیں شہباز شریف زمانت پہ ہیں حمزہ شہباز جوڈیشر ایمانٹ پہ ہیں لیکن اس کے علاوہ جو باقی ملزمان اس فیملی کے ہیں جن میں نصر شہباز ان کی دو بیٹیاں جو ہے اور سلمان شہباز تو خیر اشتہاری ہیں تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے ابھی تک زمانت نہیں کروائی ہوئی ہے تو اب جو آنے والے دن ہے اس میں ایک اہم دو تین باتیں ہو سکتی ہیں سب سے پہلے تو یہ ہو سکتا ہے کہ ان دو بیٹیوں اور ایک نصر شہباز ان کو زمانت کروانی پڑ سکتی ہے ہو سکتا ہے یہ زمانت کروانے اور کیس آگے چلے یا یہ ہو سکتا ہے کہ نیب ان کو گرفتار کر لے کیونکہ انہوں نے زمانت نہیں کروائی ہوئی شہباز شریف صاحب زمانت پہ ہیں تو نیب کی گرفتاری بھی عمل میں آ سکتی ہے اچھا اب یہ ایک بڑی کروائی اور بڑی اہم ڈیولپمنٹ تھی شہباز شریف صاحب کے حوالے سے اور شہباز شریف صاحب پہ اس میں الزام ہے کہ منی لنڈرنگ بھی ہوئی ہے آمدن سے زائز اساسا سجات ہیں کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو اساسا سجات ہیں یہ ان کے آمدن سے بلکل بھی میچ نہیں کر رہے یہ نیب کا جو ہے وہ ہے آم نیب نے اس ریفنس میں آہ جو نیب کی پلیہ انہیں یہ لیے کہ جی جتنے بھی ان کے اساسا سجات ہیں وہ ان کی جو آمدن تھی اور جو معاملات ہیں ان کے ساتھ میچ نہیں کر رہے یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ تھی اس کے اوپر میرے خال سے جو ہے جو ستائیس اگست کو آنے والا جو دن ہے وہ شہباز شریف صاحب ان کی فیملی کے لیے مشکل ثابت ہو سکتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے یہ کیسے چلیں گے پیشیاں بھی ہوں گی لوگوں کو پیشیوں پر جانا بھی پڑے گا اور کچھ گرفتاریاں بھی ہو سکتی ہیں نیب میں تو شہباز شریف صاحب پر جہاں مسلم لیگنون کی سیاست میں مشکلات ہیں وہاں پہ جو نیب کی صورتحال ہے اس کے حوالے سے بھی آنے والے دنوں میں مشکلات ہو سکتی ہیں اب آتا اپنے دوسری سٹوری کی طرف اور دوسری سٹوری ہے بہت ہی دنوں سے ذکر ہو رہا تھا جانگیر تنین صاحب کا بہت زیادہ ذکر ہوا بہت زیادہ ذکر ہوا اور اقدم سے وہ ملک سے باہر چلے گئے علاج کے حوالے سے کہا جاتا رہا کہ وہ علاج کی وجہ سے باہر ہیں ان کا اپنا سٹیٹمنٹ بھی آیا تھا میں علاج کروانے آیا ہوں اور جلد واپس آ جاؤں گا چینی کمیشن کی جو رپورٹ تھی شوگر کمیشن رپورٹ اس کے بعد کروائیوں کے حوالے سے بات ہو رہی تھی اس دوران اب پوزیشن کی طرف سے بھی یہ الزامات لگائے گئے کہ شاید جانگیر خان ترین کو فرار کروانے میں موجود حکومت کا کردار ہے اب جانگیر خان ترین نے باقاعدہ طور پر کافی عرصے کے بعد ایک لمبے عرصے کا بریک تھا جس میں اب بھی انہوں نے یہی کھا ہے کہ میں علاج کروارہ ہوں میرا علاج چل رہا ہے اور انشاءاللہ کیونکہ کوویٹ کی سیٹویشن تھی وہ کہتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے میرا علاج پروپر ہوگا اور میں امید ہے جلد واپس آ جاؤں گا پاکستان لیکن اب تک کی جو ڈیولیمنٹس ہیں وہ سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ جانگیر ترین صاحب نے ایک ٹی وی انٹریو دیا ہے اور کامران خان صاحب کو اور اس ٹی وی انٹریو میں انہیں بہت جو ہے اہم باتیں کی ہیں دو اہم باتیں جو مجھے بہت اہم لگی ہیں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا ایک ایک بات تو یہ ہے کہ جب ان سے کامران خان صاحب نے پوچھا کہ جی آپ بتائیں کہ امران خان تو آپ کے بہت اچھے دوست تھے آپ کا بہت اہم کردار رہا ہے امران خان کو سیاست میں آگے لانے اور اس کے بعد ان کی حکومت بنانے میں تو اب جو درانے پڑ گئی ہیں یہ درانے کم ہو سکتی ہیں تو اس کا انہوں نے جو جواب دیا بڑا انٹرسٹنگ تھا ایک تو انہوں نے کہا جی جو درانے ہیں میں میری خواہش رہ کے یہ ختم ہوں اور دوسرا یہ ہے کہ وہ انہوں نے یہ کہا کہ جی میرا بقاعدہ امران خان صاحب سے وٹس اپ پر رابطہ بھی ہوا اور امران خان صاحب نے تحفظات کا اظہار کیا ہے کہ یار جو شوگر کمیشن رپورٹ ہے اس کے حوالے سے جو مجھے بتایا گیا ہے وہ جی ہے اور انہوں نے کہا کہ جی امران خان صاحب کی ظاہری بات ہیں کہ امران خان نے اپنے انٹریو کے حوالے سے ذکر کیا انہوں نے کہا کہ جب اور انہوں نے وہ انٹریو کا ان کا جواب دکھایا بھی صاحب امران خان کہ جب میں نے امران خان سے ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ جی جو ہے بڑی ہماری اچھی دوستی تھی بہت اچھا تعلق تھا گہرا تعلق تھا اور مجھے بہت افسوس ہے جو جنگیدرین سے میرا تعلق ختم ہوا ہے تو جنگیدرین نے اس کے جواب میں باقیدہ کہا ہے ان کی خواہش بھی ہے پاکستان واپس آنا بھی چاہتے ہیں وہ درادیں بھی ختم کرنا چاہتے ہیں بڑی خبر جو انہوں نے دیا وہ یہ ہے کہ ان کا رابطہ امران خان سے واتس اپ پہ ہوا اور انہوں نے اپنی یہ جو دلی ان کی خواہش ہے ان کو امران خان سے شیئر کیا انہوں نے یہ کہا کہ جی شگر انکوئری کمیشن کی جو رپورٹ ہے اس کے اوپر انہیں سوالات ضرور اٹھائے ہیں انہوں نے کہا کہ جی کمیشن جو بنایا گیا تھا وہ بنایا گیا تھا کہ چینی کی قیمت کیوں بڑی ہے اور اس کمیشن نے جو جواب دیا وہ وہی سلسلہ ہوا کہ سوال گندم اور جواب چنہ والا ہوا کیونکہ جو کمیشن نے جواب دیا وہ انہوں نے ملوں کے آرڈٹ کے حوالے سے بات کر دی کسی نے یہ نہیں بتایا کہ چینی کی قیمت کیوں بڑی ہے اور وہ کہہ رہے تھے کہ چینی کی قیمت تو اب بھی بڑھ رہی ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جتنی گڑبر اور جتنے معاملات ملوں میں ہیں یہ ہیں بلکل ہیں ہے کہ یہ معاملات جتنے ہوئے اس کے پیچھے کون تو انہوں نے بڑی اہم بات کی ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو چینی ایمپورٹ ایکسپورٹ کی اور سبسیڈی کی جو فیصلہ تھا وہ میرا تو نہیں تھا میں تو بیٹھتے ہی نہیں تھا اور یہ جو فیصلہ تھا انہوں نے کہا کہ یہ اسد عمر صاحب کی سربراہی میں جو ہے دیا گیا تھا اور اسد عمر صاحب بیٹھتے تھے انہوں نے اور باقی لوگوں نے یہ مل کے فیصلہ کیا تھا لیکن اس پہ مسئلہ یہ ہوا کہ اس پہ مجھے جو ہے بقیدہ طور پہ ٹارگٹ کر کے اور یہ سارا کچھ کیا گیا کہتے ہیں کہ جی اگر فیر ٹرائل کیا جائے تو امید ہے کہ میں بلکل جو ہے گلٹی نہیں ہوں گا اور میں کلیر ہو جاؤں گا اس میں بڑی امید کا اظہار کیا انہوں نے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ میری خواہش بھی ہے کہ میں واپس تحریک انصاف میں بھی ہوں عمران خان صاحب کے ساتھ ملکل کام کرنے کے خواہش بھی ہے میں ان کے ویژن کو آج بھی سمجھتا ہوں کہ ان کا ویژن بڑا کلیر ہے اور ان کے ویژن کو دیکھتے ہوئے میں ان کے ساتھ شامل ہوا تھا تو یہ دو اہم ڈیولمنٹس تھیں جن کے اوپر آج کی ویڈیو کرنی تھی اگلی کسی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں اگر آپ نے اب تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا میرے چینل کو سبسکرائب کریں اپنے دعاوں میں یاد رکھیں میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں گا اللہ حافظ